السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے کسان بھائیوں کیا حال ہیں اللہ سے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی فصل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس میں بہت زیادہ منافع ہے آج ہم بات کریں گے ادرک کی کاشت کے بارے میں ادرک کا استعمال ہماری روزمارہ زندگی میں ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں ادرک کی کاشت کا وقت کون سا ہے کس قسم کی زمینوں میں اس کو کاشت کریں بیج کیسا ہونا چاہیے اور ایک اکڑ میں اس کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لگانے کے لئے زمین اور ابو ہوا کونسی موضوع ہے اور کتنے دنوں میں یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس میں سے جڑی بوٹیاں کیسے صاف کریں گے یہ مکمل معلومات دوں گا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے چلو دوستو اب ہم ادرکی کاشت کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم ادرکی کاشت کے موسم کی بات کریں تو یہ مارچ سے لے کر اپریل کے آخر تک کاشت ہو سکتی ہے یہ ادرکی کاشت کا بہت اچھا موسم ہے اس کی کاشت کے لئے چھدری چھاؤں والا رکبہ زیادہ بیسٹ ہے زیادہ دھوپ والی جگہ پر اس کو کاشت نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے مناسب جگہ جو ہے وہ ہے اس کے لئے امرود کا باغ یا پھر آم کا باغ یا پھر آڑو کا باغ اور ایسے درخت جن کی انچائی چھے سے سات میٹروں ان درختوں کے نیچے دھوپ بھی مناسب ملتی ہے اور ہوا کا گزر بھی اچھا ہوتا ہے اور زمین میں نمی کا تناسب بھی بہتر ہوتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پر لگانا چاہتے ہیں جہاں پر باغات نہیں ہے تو اس جگہ پر آپ کو سپیشل شیڈ لگانا پڑے گا اس کے اوپر ادرک کا جو پودا ہے وہ ادرک کا جو پودا ہے وہ کورے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کورا اس کے لئے نقصاندہ ہے اور زیادہ گرمی بھی جس طرح گرم لو وغیرہ چلتی ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے ایسی زمین جو بہت زیادہ سخت ہے وہ بھی اس کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ ادرک کا پھل زمین کے نیچے تیار ہوتا ہے زمین جتنی نرم ہوگی پھل اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اب اس کے بیج کی بات کرتے ہیں ایک اکر میں اس کا بیج کتنا چاہیے ہوتا ہے تقریباً 600 سے 700 کلو گرام ادرک کی کاشت کے لئے اور اس کے علاوہ ادرک کا جو بیج ہے وہ ہمیشہ پکی ہوئی ادرک کا استعمال وہ ہمیشہ پکی ہوئی ادرک کا استعمال کریں کے لئے جس کا چھلکہ بہت سخت ہو کچھی ادرک کا بیج کے لئے استعمال نہ کریں اس کے بیج کو لگانے سے پہلے اس کے بیج کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسین کریں تقریباً 25 سے 30 گرام تک اس کو کاشت کرنے سے پہلے اس کی پھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے اس کی 3-4 انچ کی لیئر بنائیں بورے کے اندر اس کو دبا دیں اس کے اوپر دوسرے تیسرے دن پانے کا چھڑکاؤ رکھیں تاکہ نمی برقرار رہے اور پھر 6 سے 7 دن کے بعد دیکھیں گے اس کی آنکھیں جو ہیں اور اس کے جو برز ہیں مکمل طور پر ان میں سے مکمل طور پر ان میں سے شگوفے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آگے اس کی کاشت کریں اس کے بیج کو 2 سے 3 انچ تک گہرہ اس کو زمین میں دبائیں اس سے زیادہ نہ دبائیں کیونکہ اس کے پودے کا کیونکہ اس کے پودے کا باہر نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کے بیج کی زیادہ گرائی ہوگی تو اس کا باہر نکلنا زیادہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کو لگانے کے لئے مستطیل نمہ کیاریاں بنا کر جو 2 سے 4 میٹر لمبی ہوں اس طرح بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ نو ماہ کی فصل ہے دس ماہ بھی اس کو لگ سکتے ہیں اگر اس کی کاشت کے بعد فوراں اس کو ایک پانی لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو سا دن کے وقفے وقفے سے پانی لگاتے رہیں دھیان رہے کہ فالتو پانی بھی کھیت میں کھڑا نہ ہو رہے فوری ملچنگ جو ہے وہ آپ اس پر کریں لکڑی کے بورے کی یا پھر گنے کے جو بوری ہوتے ہیں اس کی تاکہ نمی برقرار رہے اور جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی کم اگیں اس کے بعد جب الکاؤں ہو جائے تو ملٹنگ ہٹ جاتی ہے تو برسات کا موسم شروع ہوتے ہی اس کی جڑی بوٹیوں کے لئے ایک گوڑی کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے میں ایسی انفارمیشن والی اور منافع بکش ویڈیو اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ